رانہ صاحب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اگر کنیکٹ کریں نا ڈوٹس تو اعتزاز ایسن صاحب جا کے لطیف خوصہ صاحب سے ملتے ہیں پھر لطیف خوصہ صاحب اعتزاز ایسن چیف جسس صاحب سے ملتے ہیں اس کے بعد ایک نوٹفیکیشن آتا ہے جس میں قبل اس وقت انہیں تقرر کی منظوری دے دی جاتی ہے اس سے اگلے دن یہ والا معاملہ وہ درخواستیں جو کافی عرصے سے پڑی ہیں وہ ٹیک اپ کر لی جاتی ہے اس میں اس جج کو شامل کر لی جاتا ہے جو ایک عرصے سے چیمبر ورک کر رہا ہے سینئر موس ججز والی ڈیمانڈ ایک طرح سے پوری کر دی جاتی ہے سینئر موس ججز کو اس بینچ کا کانٹروورشل قسم کی ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے سو یہ اجلت میں کیا گیا بینچ کی تشکیل اجلت میں کی گئی اس وجہ سے تحلیل ہوئی ہے یا اپنی ساخت میں اس نے ٹوٹنا ہی تھا آپ نے بھی یہی فورسی کر لیا تھا رانہ صاحب دیکھیں اس نے ٹوٹنا ہی تھا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں تھی اور یہ اطلاعات جو ہے میرے خیال میں فجر کے بعد ہی آنی شروع ہوگی تھی آج صبح کہ جناب اس بینچ نے ٹوٹ جانا ہے اور اس میں کئی لوگوں نے پریڈکشنز بھی کر دی تھی کہ بینچ ٹوٹ جائے گا جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جناب اس پہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ جناب جو وہاں پہ فوج یا کور کمانڈر کا دھر ہے یا فر آئیٹ میٹر کوئی شہدہ کی تصاویر تھی یا ان کے مانومنٹس تھے یا وٹیور اگر وہاں پہ اگر اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے لوگ جو کہ بہک چکے ہوں اور ان کو کوئی ویڈاؤٹ لیڈرز وہ جا کے وہاں پہ کوئی کام کر دیتے ہیں اور ان کے اندر لوگ اور بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں جو ان کو پرووک کر رہے ہوں اور یہ ہوتا ہے ایسے جو لوگ یونیورسٹی کالج میں یونینز میں رہے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انتشار پھلانے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایسی آگے کر رہے ہوں دینے کہ جی تو سی اے بھی کر دیو تو وہ بھی کر دیو سو وہ لیڈرز کے بغیر جو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے جو اتجاج کر رہے تھے وہ جناب ٹریک سے اتر گئے ناؤ اگر ٹریک سے اتر گئے تو پہلا تو فرض یہ بنتا تھا کہ جو لیڈرز تھے جو لیڈران تھے ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس موڈر سپرنڈی ہے تھا اس کو یوٹلائز بھی کرتے رہے ہیں اور وہ کوئی بھی موڈ آف کمینکیشن ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کو سامنے رکھ کے وہ لوگوں کو گائیڈ لائنز دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایسا ایک ٹائم تھا کہ اگر وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اگر لوگوں کو جو پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے ان کو اگر گائیڈ لائنز دیتے تو میرے خیال میں ان کو بتاتے کہ یہ دس از در ریڈ لائن اس کو آپ نے کروس نہیں کرنا تو تنگز وڈ ہی بین ڈیفرنٹ لیکن ہوا یہ کہ جو لیڈران تھے وہ مسنگ تھے جو اتجاج کرنے والے لوگ تھے they went wherever they headed like a headless chicken سو انہوں نے وہاں پہ جو جو کچھ کیا اور ان کو دیکھیں میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنصیبات ہیں ان پہ جن لوگوں نے ریڈ لائنز کروس کی ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ تو کوٹس کو ڈیسائیڈ کریں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ہم اپنی رائے یہی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر آپ نے کھلی چھٹی دے دی تو کل کسی وقت بھی کسی بھی سٹیج پہ پھر یہی ہو سکتا ہے یہ چیزیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں سو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے اور اس پہ جو لائن ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے اس پہ I would say the military establishment should put his foot down اور اس کو once for all اس کو ختم کیا جائے اس چیز کو کیونکہ پہلے کئی چیزوں پہ کئی مقامات پہ compromises کیے گئے ہیں I am not talking about this particular case کئی چیزوں پہ political level پہ بھی کیے گئے ہیں compromises political statements پہ کیے گئے ہیں compromises جو compromises کیے گئے ہیں in the past وہ بعد میں جا کے ایک ازدہہ بن جاتے ہیں اور ان کو control کرنا پھر ایک مشکل کام ہوتا ہے اور وہ پھر control میں نہیں آتی چیزیں so اگر یہ چیزیں ابھی control میں کر لی جائیں the sooner the better وہ بہتر ہوگا اگر نہیں کریں گے تو it's going to be a situation in the days to come leave the rest to the courts courts decide کریں کیا ہونا کیا نہیں ہونا لیکن یہ ایک red line تھی ایک red line ہے کہ جو military establishment کے اوپر یا military رہائش گائے ہیں ان پہ اگر اسی طرح اگر آپ کھلی چھٹی دیتے رہے تو آئینہ آنے والے وقتوں میں there is no stopping to it so اس کو آپ control کریں ابھی سے کریں نہیں کریں گے تو بار بار repeat کرو وہی چیزیں ہوگی جو ہم نے past میں دیکھی ہیں جو political level پہ ہوتی رہی ہیں اور politicians کے ساتھ یا for one way for one reason or the other compromises کیے گئے ہیں اس میں ایک issue بنے گا اور وہ issue آئندہ آنے والے دلوں میں پھر شاید control نہ ہو سکے so once for all اس کو ختم کیا جائے اور تاکہ ایک message دیا جائے across کہ this is the red line and this is how we are going to go about it اور اس کے بعد کوئی nobody should dare do these things again اب اس میں ایک چیز بڑی important ہے one thing is very important اس میں ایک چیز بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ unnecessarily مطلب ہے کہ کسی کو wound کیا جائے تنگ نہ کیا جائے unnecessarily میری request یہ ہوگی کیونکہ جتنا transparent ہوگی یہ چیز اور جتنا اس کو سامنے رکھ کے اور بالکل اس کو احتیاط سے جو بھی کرنا ہے احتیاط سے کریں گے تو اس کا بھی message ایک بہت positive آئے گا اور کہیں پہ اگر 19-20 کا بھی زیادتی ہوگئی تو وہ backfire کر جائیں گی چیزیں that should not happen